اور یہاں بھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی کے علاقے محمود آباد کی منظور کالونی میں گیس کے اخلاق سے گھر میں دھماکہ ہو گیا دھماکے کے بعد آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں میاں بیوی اور دو بچے شدیق دخمی ہو گئے سٹی ڈسٹرک کراچی فائر بریگٹ سینٹر کے مطابق منظور کالونی سیکٹر ڈی میں انساری مسجد کے قریب صبح صویرے گھر میں جمع ہونے والی گیس کے باعث دھماکے سے آگ لگ گئی فائر بریگٹ سینٹر کے مطابق دھماکے کی اطلاع صبح سات بچے ملی جس پر محمود آباد اور کورنگی انڈسٹریل ایریا سے دو گاڑییں فونی طور پر موقع پر پہنچ گئی تاہم اس وقت تک گھر کے دو کمرے مکمبر طور پر چل چکے تھے دھماکے سے لگنے والی آگ کے باعث وہاں موکیم میاں بیوی اور دو بچے جھلس گئے چالیس سالہ فراز علی ان کی پینتیس سالہ اہلیہ سبا بارہ سالہ بچی آیان علی اور ایک بچے کو جھلسنے کے بائیس ایمبولینسز کے ذریعے سیول ایسپتال کے بند سینٹر منتقل کر دیا گیا فائر بریگٹ کے مطابق آگ کو مزید پھیلنے سے روک کر آس پاس کے گھروں کو جلنے سے بچا لیا گیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ